دیکھئے اب سب کی تاریہ ہسٹری پر یہ تب پتا چلے گا ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اسلام میں سب سے پہلا فرقہ بنا شیعہ اور خارجی زور سے بولو اسلام میں سب سے پہلا فرقہ کون بنا زور سے بولو شیعہ اور خارجی پہلے نمبر پر فرقہ کون بنا چل دی بولو شیعہ اور خارجی یہ مولا علی کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ دونوں فرقے تیار ہو گئے ایک شیعہ اور دوسرے بولو خارجی دوسرے تیسرے نمبر پر دوسری صدی میں متزلہ فرقہ پیدا ہوا کئی فرقے ہو گئے جاتی بولو تین اب سن لیجئے تیسری صدی میں کوئی فرقہ نہیں چوتھی صدی میں کوئی فرقہ نہیں پانچویں صدی میں کوئی فرقہ نہیں دسویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں اگارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں بارویں صدی تک کوئی فرقہ نہیں تیرویں صدی کے شروع میں عرب میں ریاض میں جو سعودیہ کی راجدھانی ہے وہاں ایک فرقہ بنا دو گروپ کے لوگوں نے مل کر یہ فرقہ بنایا ایک آل سعود اور ایک شیخ محمد بن عبدالوحاب نجدی ان دونوں نے مل کر کے اپنی فوج تیار کیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا اور پورے عرب کو چینج کیا اور اس کا نام رکھ دیا سعودیہ عربیہ کیا نام رکھا جلدی بولو سعودیہ عربیہ جس کا نام پہلے حجاز تھا جس کا نام پہلے یمن تھا جس کا نام ملک شام تھا وہ سارے حصے کا نام بدل کر کیا کر دیا جلدی بولو سعودیہ عربیہ دو گروپ کے لوگ آپس میں مل کر کے یہ ادھر دیکھئے وہاں حکومت کیا اور حکومت کرنے کے بعد اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا جلدی بولو اپنی جماعت اہل سنت سے الگ کر لیا ادھر دیکھئے اور نام رکھا وہابی کیا نام رکھا زور سے بولو وہابی ادھر دیکھئے میری طرف دیکھئے اب اس نے اپنا مشن چلانا شروع کر دیا اپنا طریقہ چلانا شروع کر دیا جس کی لاتھی اس کی بھائز جس کی حکومت آئے گی اسی کا مملہ تو چلے گا ارے بولو کانگریس کے زمانے میں پانچ سو کا نوٹ چلتا تھا ہزار کا نوٹ چلتا تھا موڈی کی حکومت آئی جبکہ اصلی نوٹ ہے اوریجنل نوٹ ہے لیکن موڈی نے کینسل کر دیا تو وہ نوٹ کینسل ہو گیا کیونکہ جس کی لاتھی زور سے بولو اس کی بھائز ارے زور سے بولو جس کی لاتھی اس کی بھائز آج سے دیر سو برس پہلے اسی مکہ مدینہ میں نبی پر سلام پڑھا جاتا تھا نبی پر درود پڑھا جاتا تھا نبی کے ملاد کی محفلے ہوتی تھی ناد خانی ہوتی تھی دیر سو برس پہلے سب کچھ ہوتا تھا لیکن جب سے ان کی حکومت آ گئی اس نے اپنا سکھ کا الگ جمعیا اور اپنا قانون الگ لگایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو درود پڑھے گا اس کو قائد میں ڈال دیا جائے گا جو نبی کی تعریف کرے گا وہ شرک ہے شرک ایسا کرنے والے کو جیل پہنچا دیا جائے گا تو جس کی لاتھی اس کی بھائز آج سے دیر سو برس پہلے وہابی کی حکومت آئی اب آگے سنیے ادھر دیکھئے وہابی سے کٹ کر کتنے فرقے بنے ادھر دیکھئے ہندوستان میں دیوبندی بنا ادھر دیکھئے غیر مقلد بنا سلفی بنا اہلِ حدیث بنا جماعتِ اسلامی بنی یہ سارے فرقے وہابی سے کٹ کر بنے ہیں اور وہابی سنی سے کٹ کر بنا زور سے بولو وہابی سنی سے کٹ کر بنا اور وہابی سے کٹ کر یہ سارے فرقے بنے میری طرف دیکھئے سب پہلے سننی تھے سب کے باپ دادا سننی تھے ارے بولو سب ایک پلیٹ میں کھاتے تھے ایک گھر میں رہتے تھے ایک بستر پہ سوتے تھے لیکن قسم خدا یہودیوں نے ہم لوگوں کو ایسا برباد کیا میری طرف دیکھئے کہ یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے ہم لوگوں کو برباد کیا مسلمانوں کو برباد کیا ادھر دیکھئے یہودی بندوق چلاتا ہے ہم کو برباد کرتا ہے لیکن سامنے اپنا چہرہ نہیں رکھتا یہ دیکھئے سامنے سعودی کا چہرہ بلکل ایسے سمجھئے اور بندوق ارے زور سے بولو بندوق زور سے بولو کان تھا کس کا سعودی کا اور بندوق کس کا زور سے بولو یہودی کا جو یہودی کہتا ہے وہ سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ بیمان مولوی لوگ آپ کو کہتے ہیں اور آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں یہودی کی پلاننگ کیا ہے جانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں اگر یہودی سے کوئی ٹکڑا سکتا ہے تو وہ مسلمان ٹکڑا سکتا ہے دو نمبر پر مسلمان ہیں اور اللہ نے جتنے خزانے چھپا کر رکھے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ملک میں ہے دیزل مسلمانوں کے پاس ہے پٹرول مسلمانوں کے پاس ہے ہیرے جواہر مسلمانوں کے پاس ہے سونے کا پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہے قدرت کا جتنا خزانہ ہے سب مسلمانوں کے پاس ہے یہودی کی پلاننگ یہ ہے کہ یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے یہ مسلمان ایک نہ ہو سکے فرنمانوں کو ایک مت ہونے دو ان کو لڑاتے رہو بے وقوب بناتے رہو اور پوری دنیا پہ حکومت کرتے رہو لیکن لڑانے کا طریقہ یہ ہے داریکٹ مت جاؤ ان کے درمیان ونہ پہچان لے گا کہ کون لڑا رہا ہے لڑانا ہے تو داری ٹوپی بانے کو بھیج دو ان کتوں کو بھیجو اور کتوں کو ٹکڑے دے دو پیسے دے دو تاکہ پیسے کی لالچ میں کبھی نبی کے خلاف بولے کبھی صحابی کے خلاف بولے کبھی اہلِ بیت کے خلاف بولے کبھی بزرگوں کے خلاف بولے جب یہ خلاف بولے گا تو مسلمان آپس میں لڑیں گے اور جب لڑیں گے تو پوری دنیا میں ہم حکومات کریں گے یہ پلاننگ کس کی ہے زور سے بولو یہودی کی ہاتھ اٹھا کر بولو زور سے بولو کس کی پلاننگ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کس نے کیا جلدی بولو یہودی نے یہودی نے سعودی کو برباد کیا اور سعودی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا اس لیے ہمارے بچوں سعودی پیسہ کمانے ضرور جاؤ منع نہیں ہے آج مسلمانوں کو نوکری نہیں ملنہی ہے مسلمان بچہ پریشان ہے کہ روزی روٹی ہماری چلے تو کیسے چلے جائیے بیٹا پیسہ کمائیے منع نہیں ہے لیکن وہاں کا طریقہ مت اپنایے کیونکہ وہاں بیمانوں کی حکومت ہے بولو جو یہودی کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے لوگ کہتا ہے اسلام وہاں سے پھیلائے ارے بولو کہتے ہیں نا اسلام وہاں سے پھیلائے گلت کیسے ہوگا اب پگلا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اسلام وہاں سے پھیلائے لیکن یہ کہوں کہتے ہو کہ گلت نہیں ہو سکتا وہاں وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا ہے ارے بولو ہارلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ہے بچے کو بیٹھائیے جاپان میں بھی نہیں ہو رہا ہے جناب کو بیٹھائیے بیٹا بہر جا دو منٹ کے لیے وہاں جتنا گلت ہو رہا ہے امریکہ میں بھی نہیں ہو رہا انگلینڈ میں بھی نہیں ہو رہا ارے بولو تم کہتے ہو کہ وہاں گلت کیسے ہوگا اور وہاں تو اب گیرجہ گھر بن گیا گیرجہ گھر تو چھوڑ دو اب تو فیلم حال بن گیا ہے لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں لڑکیاں ناچ کر رہی ہیں اب تم کیوں کہتے ہو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہاں گلت کیسے ہوگا ابے پگلا دیر سو برس پہلے سعودی نبی کا غلام تھا لیکن دیر سو برس سے نبی کا غلام نہیں یہودی کا غلام ہے یہودی جو کہتا ہے وہی سعودی کہتا ہے اور جو سعودی کہتا ہے وہ آج کے بیمان مولوی پیسے کی لالچ میں وہی بولتے ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں لڑیے مت جھگڑیے مت پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہ یہودیوں پر آیا تھا جو کام یہودیوں نے کیا وہی کام یہ لوگ کریں گے اچھا ایک بات بتائیے اجازت ہے جدی بولو اجازت ہے اچھا یہ بتائیے کہ میری گفتگو سمجھ میں آئی آئی پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کر بولو بیٹا اور بولو سمجھ میں آئی آئیے سننی بن کر رہیے نماز بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے درود بھی پڑھئے نبی پر سلام بھی پڑھئے نبی سے محبت کیجئے جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ مسلمان نہیں اجازت دیجئے جب بولو اجازت ہے تو ایک ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور بولو اجازت ہے سبھان اللہ اور زور سے بولو سبھان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو بخاری شریف زور سے بولو بخاری شریف جلد سانی کتاب المغازی سفا نمبر چھ سو چوبیس کتنا زور سے بولو سفا نمبر چھ سو چوبیس ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی انہو قال ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالی انہو قال بوئی سا علی ابن ابی طالب من اليمن الى رسول اللہ بے زحیبت فی ادیم مقروض فقسمہ بین عربات نفر فقام رجل غائر الاینین مشرف الوجنتین ناشد الجبہ کس اللہ یا محلوق الراس مشمر الازار فقالا یا رسول اللہ فقالا یا رسول اللہ اتق اللہ فقالا ویلکا اولستو احق اہل الارض ایتق اللہ سور سے بول دو سبھان اللہ کوئی جائے گا نہیں بس ادھر دیکھئے آدھے گھنٹے کے اندر تقریر ختم اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے بابو لوگ جائیے نہیں ورنہ بہت آپ پچھتائیں گے بری شاندار حدیث سنائی کس کتاب کی حدیث ہے ارے بولو 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 ارے زور سے بولو بخاری شریف جلد نمبر کتنا جلدی بولو ارے بولو جلد نمبر کتنا ہے جلد نمبر دو پیچ نمبر کتنا جلدی بولو چھے سو چوبیس شکس ٹو فور پیچ نمبر کتنا جلدی بولو حدیث سنیے